جی سٹوڈنٹس تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیڈی فٹس آف دا بیکٹیریل فلورا ٹو ہیومنز تو بیکٹیریل فلورا کیا ہوتا ہے بیکٹیریل فلورا ہوتا ہے کمیونٹی آف بیکٹیریا جو کہ انسانی جسم کے اندر یا باہر رہے تو اس کو کہتے ہیں بیکٹیریل فلورا آف ہیومنز تو سٹوڈنٹس بیکٹیریل پاپولیشنز یا بیکٹیریل فلورا بہت بڑی تعداد میں انسانی جسم کے مختلف حصوں میں رہتا ہے تو سٹوڈنٹس اگر ہم ڈائیجیسٹیف سسٹم کی بات کریں تو کافی ساری بیکٹیریل کمیونٹیز انسان کے ڈائیجیسٹیف سسٹم میں رہتی ہیں جو کہ ہمیں کافی سارے فائدے دیتی ہیں تو آج ہم کچھ بیکٹیریل کمیونٹیز کو دیکھیں گے جو کہ زیادہ تر ڈائیجیسٹیف سسٹم میں رہتی ہیں اور وہ انسان کو کافی سارے فائدے دیتی ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ہیومن انٹیرک بیکٹیریا کے بارے میں تو ہیومن انٹیرک بیکٹیریا انسان کے انٹسٹائن میں یعنی ہیومن انٹسٹائن میں رہتا ہے تو سٹوڈنٹس اگر ہم اس کے مایکروسکوپک ویو کو دیکھیں تو مایکروسکوپک ویو میں کیا ہوتا ہے یہ ہمیں اس طرح کی کافی ساری بیکٹیریل پاپولیشنز نظر آتی ہیں ہیومن انٹیرک بیکٹیریا کی اس کے علاوہ بھی کافی سارے بیکٹیریا رہتے ہیں لیکن اگر ہم سپیسیفیکلی ہیومن انڈیرک بیکٹیریا کی بات کریں تو اس کے ہمیں بہت سے فائدے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ کیا کرتا ہے یہ مدد دیتا ہے وائٹیمن کے اور وائٹیمن بی ٹویلف کی پروڈکشن میں سٹوڈنٹس وائٹیمنز کیا ہوتے ہیں وائٹیمنز اورگینک مولیکیولز ہوتے ہیں جو کہ انسان کی نشن اما کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹس ان کی کم مقدار چاہیے ہوتی ہے میٹابولزم کے پروسس میں لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں میٹابولزم کے پروسس کے لیے یعنی انسانی نشن اما کے لیے تو سٹوڈنٹس وائٹیمن کے اور وائٹیمن بی ٹویلف کی پروڈکشن کون کرواتا ہے ہیومن انٹیرک بیکٹیریا تو اگر ہم وائٹیمن کے کا امپورٹنٹ رول دیکھیں تو وائٹیمن کے کس میں انوالو ہوتا ہے وائٹیمن کے انوالو ہوتا ہے بلیڈ کلوٹنگ کے پروسس میں بلیڈ کلوٹنگ کا پروسس کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس خون کے جمنے کو بلیڈ کلوٹنگ کہتا ہے یعنی کہ اگر انسان کو کبھی زخم ہو جاتا ہے یا انجری ہو جاتی ہے تو وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے لیکن سٹوڈنٹس اگر ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں تو اسی جگہ پہ جہاں پہ زخم ہوتا ہے انسانی جسم پہ تو وہاں پہ ایک کلوٹ یعنی کہ خون جم جاتا ہے تو اس پروسس کو کیا کہتا ہے بلیڈ کلوٹنگ تو بلیڈ کلوٹنگ میں کون ہیلپ کرواتا ہے وائٹیمن کے اور وائٹیمن کے کون پروڈیوز کرتا ہے ہیومن انٹیرک بیکٹیریا تو یہ تو وائٹیمن کے کا ایمپورٹنٹ رول تھا جو کہ بہت ضروری رول ہے بلیڈ کلوٹنگ کا تو سٹوڈنٹس اگر ہم وائٹیمن بی ٹویلف کی بات کریں تو وائٹیمن بی ٹویلف کے بھی کافی سارے ایمپورٹنٹ رول ہیں جو کہ ہیومن کے لیے ضروری ہیں تو وہ کون کون سے رول سے سٹوڈنٹس وہ ہیں میٹابولیزم کا پروسس میں مدد دینا ڈی این اے ریپیئر اور کنورٹ کرنا تبدیل کرنا نیوٹرنٹس کو انرجی میں تو سٹوڈنٹس میٹابولیزم کا پروسس کیا ہوتا ہے میٹابولیزم کا پروسس ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں سارے کیمیکل پروسس چلتے ہیں مختلف کام کرنے کے لیے مینٹیننس کے لیے چلنے پھرنے کے لیے سارے پروسسس تو ان کو ہم ان کے لیے جو ترم یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں میٹابولیزم تو سٹوڈنٹس میٹابولیزم کے پروسس میں کون مدد دیتا ہے وائٹمن بی ٹویلو اسی طرح سٹوڈنٹس اس کا وائٹمن بی ٹویلو کا بہت امپورٹنٹ رول ہے دی این اے کی رپیئر میں دی این اے یعنی ہمارا وراثتی مادہ اگر اس کے اندر کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کی مرمت کرنے کے لیے وائٹمن بی ٹویلو ضروری انگریڈینٹ ہے یعنی کہ ضروری چیز ہے جو کہ دی این اے رپیئر کرواتا ہے اسی طرح جو غزائیت ہوتی ہے یعنی کہ جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں اس کو کنورٹ کرنا اس کو انرجی میں کنورٹ کرنے میں کون مدد دیتا ہے وائٹمن بی ٹویلو اور انرجی سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ دوانائی کی سارے اورگنزمز کو ہیومن بینگز کو ضرورت ہوتی ہے اپنے مختلف کام کرنے کے لیے تو سٹوڈنٹس یہ تو کچھ امپورٹنٹ رول تھے جو کہ وائٹمن کے اور وائٹمن بی ٹویلو ہیومن باڈی میں پرفارم کرتے ہیں اور وہ کس کی مدد سے کرتے ہیں ہیومن انٹیرک بیکٹیریا کی مدد سے یعنی کہ ہیومن انٹیرک بیکٹیریا کی مدد سے کیا پروڈیوز ہوتا ہے وائٹمن کے اور وائٹمن بی ٹویلو اور جو کہ انسان کو کافی سارے فائدے دیتے ہیں اسی طرح سٹوڈنٹس کچھ اور سپیشیز ہوتی ہیں امپورٹنٹ جو کہ دائجسٹف سسٹم میں رہتی ہیں تو اگر ہم لیکٹو بیسلس سپیشیز کی بات کریں تو لیکٹو بیسلس سپیشیز بھی انٹیسٹائن میں رہتی ہیں تو سٹوڈنٹس لیکٹو بیسلس کی سپیشیز کو اگر ہم دیکھیں اس ڈائیگرام کی ہلپ سے تو یہ بھی انٹیسٹائن میں رہتے ہیں اور اگر اس کا مایکروسکوپک ویو دیکھیں تو سٹوڈنٹس دیکھیں جیسے یہ بلو کلر اور گرین کلر سے نظر آ رہے ہیں لیکٹو بیسلس کی کافی ساری سپیشیز انٹیسٹائن میں رہتی ہیں اور یہ بھی انسان کو کافی سارے فائدے دیتی ہیں بینیفٹس دیتی ہیں انسانی صحت پہ تو اگر ہم اس کے رولز دیکھیں تو سب سے اس کا پہلا رول کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ ڈائجیسٹ کرتا ہے لیکٹوز کو لیکٹوز کیا ہوتی ہے سٹوڈنٹس لیکٹوز شگر ہوتی ہے جو کہ ملک اور ڈیری پرادکٹس یعنی ملک اور ملک سے بنی ہوئی چیزوں میں پائے جانے والی شگر کون سے ہوتی ہے لیکٹوز تو اس کی ڈائجیسٹ میں لیکٹو بیسل سپیشیز ہیلپ کرواتی ہیں اسی طریقے سے اس کا ایک اور امپورٹنٹ رول ہے وہ کیا ہے وہ ہے ڈائجیسٹ میں یعنی کہ یہ ہیلپ کرتا ہے بریک ڈاؤن آف فوڈ میں یعنی خوراک کی توڑ پھوڑ میں بھی یہ مدد دیتا ہے اس کے علاوہ لیکٹو بیسل سپیشیز کا کیا رول ہے سٹوڈنٹ یہ کیا کرتا ہے یہ نیوٹرینٹس کی ابزورپشن میں مدد دیتا ہے سٹوڈنٹس نیوٹرینٹس یعنی کہ جو ایسے سبسٹانسز جو ہماری نیشنومہ کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو ان کی ابزورپشن میں لیکٹو بیسل سپیشیز مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ہمارے دفاعی نظام میں کیا رول ہے لیکٹو بیسل سپیشیز کا یہ کیا کرتے ہیں یہ فائٹ کرتے ہیں اگینسٹ ہامفل اورگنزمز جو ہامفل اورگنزمز یعنی پیتھو جنز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ یہ لڑتی ہیں لیکٹو بیسل سپیشیز اسی طرح سٹوڈنٹس اگر ہم گٹ فلورا کی بات کریں تو گٹ فلورا میں بھی کافی ساری بیکٹیریل کمیونٹیز یا بیکٹیریل سپیشیز ہوتی ہیں جو کہ انسان کو کافی سارے فائدے دیتی ہیں تو سٹوڈنٹس گٹ کیا ہوتا ہے گٹ کا ورڈ یا گٹ کی ٹرم ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں سٹمک اور انٹسٹائن کیلئے جو ٹرم یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں گٹ اور گٹ فلورا کیا ہوگا سٹوڈنٹس بیکٹیریل کمیونٹیز جو کہ سٹمک اور انٹسٹائن میں رہتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں گٹ فلورا تو ہم کچھ اگر گٹ فلورا کی امپورٹنٹ سپیشیز کے بارے میں بات کریں تو گٹ فلورا میں کافی ساری سپیشیز ہوتی ہیں جن میں سے امپورٹنٹ کون کون سی ہیں سٹوڈنٹس کلوستریڈیم کی سپیشی ہے یو بیکٹیریل سپیشیز ہیں اور بیکٹریوئیڈز یعنی کہ یہ سپیشیز جو ہیں وہ مل کے کیا بناتی ہیں اس کے علاوے بھی کافی ساری سپیشیز ہوتی ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ ہے یہ مل کے بناتی ہیں گٹ فلورا یعنی کہ سٹمک اور انٹسٹائن کے اندر فلورا بناتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم گٹ فلورا تو اس کے بھی کافی سارے فائدے ہیں جو کہ ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس گٹ فلورا کا سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ کیا ہے کہ یہ مدد دیتا ہے سائٹوکائنز کی پروڈکشن میں سٹوڈنٹس سائٹوکائنز کیا ہوتے ہیں سائٹوکائنز ہوتے ہیں لارج پروٹین مولیکیولز لارج گروپ آف پروٹین مولیکیولز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس سائٹوکائنز اور یہ کیا کرتے ہیں یہ سیل سگنیلنگ مولیکیولز ہوتے ہیں بیسیکلی سیل سگنلنگ مولیکیولز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس اور سیل سگنلنگ مولیکیولز کون سے ہوتے ہیں جو کہ سیل ٹو سیل سگنلز بھیجنے کا کام کرتے ہیں یعنی یہ ہمارے دفاعی نظام میں سیل سگنلنگ کا کام کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس اگر کوئی اچانک سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا انفلمیشن ہو جائے یا انجری ہو جائے تو اس میں کون سے مولیکیولز اپنا رول پلے کریں گے سائٹوکائنز یعنی کہ سائٹوکائنز کیا کریں گے ایمیون سسٹم دفاعی نظام کو ایکٹیویٹ کریں گے اور جس کے نتیجے میں سیلز جو ہیں وہ اس زخم کی جگہ یا انجری والی جگہ پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ کم سے کم نقصان ہو یعنی کہ نقصان سے بچنے کے لیے کیا ہوگا سائٹوکائنز کی مولیکیولز اپنے سگنلز بھیجیں گے اور ایمیون سسٹم پھر اپنا فردر کام سٹارٹ کر دے گا تو ایمیونٹی میں کس کا رول ایمپورٹنٹ ہے سائٹوکائنز کا تو سٹوڈنٹس سائٹوکائنز کی پروڈکشن کس کی ہلپ سے ہوتی ہے گٹ فلورا کی مدد سے اسی طرح ایک اور رول جو کہ ایمپورٹنٹ رول ہے اور وہ کیا ہے گٹ فلورا کا وہ ہے انٹی باڈیز کی پروڈکشن کا انٹی باڈیز کیا ہوتی ہیں سٹوڈنٹس انٹی باڈی بھی پروٹین مولیکیولز ہوتے ہیں جو کہ ایمیون سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں ایمیون سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں کہ انٹی باڈیز کیا کرتی ہیں انٹی باڈیز پیتھو جن کے خلاف کام کرتی ہیں پیتھو جن کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس پیتھو جن ہوتے ہیں ڈیزیز کاؤزنگ آرگنیزمز جنہی کہ ایسے آرگنیزمز جو کہ انسانی جسم میں جب داخل ہوتے ہیں جیسے کہ بیکٹیریا وائرس وغیرہ فنجائے وغیرہ تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ڈیزیز کاؤزنگ ہوتے ہیں تو ان کے اگینسٹ کون کام کرتا ہے انٹی باڈیز اور اس طریقے سے یہ ہمارے ایمیون سسٹم میں یعنی کہ دفاعی نظام میں استعمال ہوتے ہیں کہ وہ پیتوجنز کو نیوٹرلائز کریں یعنی کہ ان کے ہامفل ان کے نقصان دے ایفیکٹ کو کم کریں اسی طرح سٹوڈنٹس ایک اور ایمپورٹنٹ رول جو کہ گھٹ فلورا پرفارم کرتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ پریونٹ کرتا ہے ڈیزیز کاؤزنگ بیکٹیریا کو کہ وہ انٹیسٹائنل وال کے ساتھ جا کے سٹک نہ کریں کیونکہ اگر وہ سٹک کر گئے اگر وہ اس کے ساتھ چپک گئے تو وہ بیماریاں کاؤز کرنے کی بیماریاں پروڈیوس کرنے کی وجہ بنیں گے تو اس طریقے سے گھٹ فلورا کیا کرتا ہے یہ ڈیزیز کاؤزنگ بیکٹیریا کو روکتا ہے کہ وہ انٹسٹائنل وال کے ساتھ جا کے سٹک نہ کریں اور اس طرح ہمارا دفاع مزید مضبوط ہو جاتا ہے دفاعی نظام مزید مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ تو کچھ فائدے تھے جو کہ بیکٹیریل فلورا انسان کو دیتا ہے تو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک تھا بینیفٹس آف بیکٹیریل فلورا ٹو ہیومنز